کہ یہ ہارا ہوا ہے مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا میرے لیمٹیشنز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے اس کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹا ہوا ہے دوسری بات میں جناب سپیکر میں دو تین ایشوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختنخواہ یہ پہلے دفعہ ہوا کہ اس عید کی چٹیوں میں جتنی بترین لوٹ شرنگ کی گئی اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ بکس کو آپ بات سنائیں کوئی میرے خیال میں ابھی مقام صاحب ہے وہ بچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منیسٹر ہے جو کنسرنڈ منیسٹر ہے کوئی ادھر ہے نہیں جو 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 منیسٹر ہے مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منیسٹر تو ادھر بیٹا رہے مزاق تو نہ بنائیں اس اسمیلی کا اس ہاؤس کا مزاق تو نہ بنائیں کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دیں کہ لے کے آئے جو فائنانس منیسٹر ہو وہ ادھر بیٹے یہ ہم تقریر کس کو کریں گے یہ کس کے ہم تقریر کریں گے ہم کیا کریں گے بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے سپکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منیسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے اس پہ کمس کا برولنگ دیں میرے خیال میں یہ استوہین ہے اس پارلیمنٹ کا اصدقائز صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بولا تھا ان کے وزراء صاحبان کو کیابنٹ کو ان کو یہاں حاضر ہونا چاہیے اور یہ آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئیں گے اب آپ اس میں اس میں آپ بولیں دو دن کا بریک لے لیں تو وہ آپ سینس ادھا ہاؤس لے لیں تو ہم کر لیتے ہیں میں بات پتا ہوں نہیں آپ تقریر کنٹنیو کریں ایک ایک چیز پر اٹھا کرتا تھا ایک ایک پائنٹ پر اٹھا کرتا تھا بے نویت کمر صاحب ابھی تو آپ ان کے علاہی ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں یہ برگل نامل آسے پر جس طرح یہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہینیں میں دیکھیں میں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوای باتیں کر لیں گے کوئی اس کو نہ سیریس لے گا نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے نہ پوزیشن سے کوئی کوئی مشورہ ہوتا ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ہیں میں نے بیٹے ہیں جو ایمکیو ایمکے یا پیپل پارٹی کے مسلمی کے اپنے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس بجٹ میں یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں توجہتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے ان کے سروں رہیں گے لوگوں کے پتر رہیں گے کہ اس کے سروں کے پہ پہ کریں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے ظلم کر رہا ہے میں بتاؤں آپ کہتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ جاتی ہے کہ کیپیکے میں جو ہے نا بجٹ کی چوری ہو رہی ہے بھائی جان میں چس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹیک ٹاک ہو رہی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا پارمولہ ہے وہ چھ گینٹی کا انہوں نے بنائے ہوا ہے تین دن عید کی رات کوئی اٹھار سے لے کے بیس گینٹی بگلی نہیں مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو کس سر اور میں کس علاقے سے ہوں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلہ ڈیم ہے تربیلہ ڈیم خیبر پخت رخوا آپ کو جو بگلی دیتی ہے سالانہ چار ازار میگا وارٹ چار ازار میگا وارٹ آپ کو بگلی ملتی ہے جس علاقے سے میں ہوں میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں وہاں کی غازی بروتہ ڈیم جو بنا ہے ہمارے پانی کو انہوں نے رخ مول کے ڈیم بنایا ہے کبھی ایک منٹ کبھی جو ہے نا کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتر کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے اور جب غازی بروتہ ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ مول کے وہ خوشک کروایا میں نے اس دن اس پر بات بھی کیے کہ سولہ آزار ایکل زنگلات تباہ ہو گئے وہاں باہولیات تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی لیکن وہاں آپ لوڈ شرنگ کرواتے ہیں اٹھار اٹھار گنڈی یہ پوری خیبر پخت رخوا کی بات ہے چیپ انڈیسٹر صاحب نے کمیٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک پاربولہ تو ہوا اس پاربولے پہ عمل درامت نہیں ہوا ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمہندے ہیں اگر ہم تیلپون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے اگر ہم پون کرے کوئی سیکٹری ہمیں نہ سنے اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے تو بتائے کیا راستہ ہے مجھ سے لوگ کیا مطلب میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے کوئی بھائی جائیں جس چیز میں میرا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے میرے اختیار نہیں ہے کیوں میں ادھر زلیل و خوار ہو رہا ہوں اور یہ تو کسٹوٹیوشن میں بلکل کلیر ہے واضح ہے کہ جو آرٹیکل پیپٹی ایٹ اور پیپٹی سیون اس کے مطابق بلکل واضح ہے کہ جس حلاقے میں جو نیچل ریسورسی ہیں سب سے پہلے اس حلاقے کا حق ہے بھائی پانی ہمارا بجلے ہم بنا رہے ہیں یہ تاکہ یہاں ہمیں آپ سستی بجلی دیتی آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے ون یونٹ پہ دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے بہا ساٹھ روپے پہ اور شاید ابھی جو ہے نا ستر پچھتر تک چلی جائے اور انٹرسٹنگ ہی ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے یعنی خیبر پختروحہ کے ٹوٹل جو کنزمشن ہے بجلی کا وہ چبیس سو میگا وات ہے چبیس سو میگا وات چار آزار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چبیس سو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے گیارہ سو میگا وات یعنی آپ جو ہمارے علاقے پہلے تو میں پرہمی یہ نہیں کہتے ہیں پنجاب کا سن کا بلوچستان کا جس سو بھی کا جو نیچل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقے کو اوسی دی جائے آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نہیں کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں علاو کرے گیس دے سکے تھا کہ روزگار پر دا ہو سکے ابھی تک نہیں ہو سکا تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت کہ آپ لوڈ شرنگ بھی کروا رہے ہیں ہمارا جو ڈیمانڈیں بیجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو چور کر رہے ہیں کہ چور چور میں کمپیرزن اگر ڈالوں گا میں یہ نہیں نہیں کیونکہ ہمیں کومی پارٹی ہے ہمیں کسی صوبائیت کا وہ نہیں کرتے لیکن اگر کمپیرزن ڈالیں گے مختلف کپنیاں ہیں ایس کو ہے پیس کو ہے یا جتنے بھی کپنیاں یہ ان کے بغیر ہوتی ہیں ان کی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت اس میں شامل ہوتی ہے یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں تب ہی بیجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالب آئے ہیں ہمارے سارے جو ایمینیز یہاں بیٹے ہیں ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بیجلی بنتی ہے دوسری بات آئی پی پیس آئی پی پیس کا آپ نے بنایا آئی پی پیس نائنٹی سی آئی پی پیس شروع ہو گئی میرا خیال نمیت کبر صاحب اس وقت بھی ملجسٹر ہوئے ڈیفنیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو صدا بہار ہے میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیس کا جو ہے یہ نائنٹی سی اس نے شروع کیا اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بیجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی دو ہزار میگا وارٹ کیپیسٹی ہے بنا نہیں لیکن اگر وہ دو سو بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے دو ہزار کے مطابق کرنی ہے اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے ٹو پائنٹ ون ٹریڈین ٹو پائنٹ ون ٹریڈین یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیس کو اور جو آئی پی پیس کا ریٹ ہے آئی پی پیس کا وہ ہے بتیس بتیس روپے سے لے کے ستکتر تک ویری کرتا ہے تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بیڈی ہے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیس کی اور آئی پی پیس میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پریٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس میں تمام پارٹی کی میں دیکھیں میں مضمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کی دور میں مسلمی کے دور میں جو آئی پی پیس کی جو ایک ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیشی تھی ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کو پھر سی اس کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیمس کی اوپر ڈیمس امرجنسی بنانی چاہیے آپ کتنا فرنڈ دیتے ہیں آپ نے مملن ڈیمس کو کتنا فرنڈ دیا ہے آپ نے دیگر جو ڈیمسیں بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرس لے رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ الوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمس کی ہونی چاہیے اور ڈیمس کیلئے امرجنسی ڈیکلئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سش سے بجلی ملے اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون اس کو پی کرے گا یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں اتنی مہنگ کی بجلی یہ کیسے جو نہ یہ تو آپ ہپورٹیبلیٹی سے نکال رہے ہیں یہ تو کسی کی قابل برداشی نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائز پہ آپ بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل میں لے گا تو آپ کے غلط پیمی ہے ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ایس کی اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ ڈیم ایس کی اوپر امرجنسیٹی کلئر کریں اور آپ جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ ریلکسیشن دے دیں اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیس کی ساتھ اس کو ریل نیگوشیٹ کروا دے جو اس وقت ہمارے جو دوسری بات ہے ہم نے اپنے دور میں ایگری کلچر امرجنسی ڈیکلئر کروای تھی ایگری کلچر امرجنسی جو ہے نا وہ ہم نے پہلے دپا اس کی لئے جو فنڈ رکھے تھے وہ پنڈ تھی ون دو سو ستتر بلین ٹو سیونٹی سیون بلین روپیز ایگری کلچر کی لئے ہم نے الوکیٹ کی تھی اور ابھی جو اس بجٹ میں اس بجٹ میں کوئی خاص ایگری کلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا اس کی اوپر جو نے آوازیں اٹھی ہماری حکومت نہیں اس کی اوپر انویسٹیگیشن کی انکوائری کی اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستہ طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی اور پہلے دفعہ گنے کے کاشکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی جو گندم کا سکینڈل آیا مجھے بتایا گندم کا سکینڈل آیا گندم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ اٹیکر گورمنٹ نہیں کیا ہے اس گورمنٹ کی کس گورمنٹ نے کس نہ کیا گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے چار آپی سر کو آپ نے فارغ کیا لیکن اس میں جو جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیا بونجازی وجہ ہے کہ آپ جوڈیشن انکوائری اس میں نہیں بنا رہے ہیں تین سو بلین جو رولر اکانومی ہے رولر اکانومی تین سو بلین کا لاس ہوا نقصان ہوا رولر اکانومی کو جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے علاج کے ذریعہ بنتا تھا کوئی سکر بھی خوشی ہوتی تھی آپ نے کسانوں کی موسی نوالہ چھین لیا اور آپ کہتے ہیں میں بہت مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتیارات دیتی ہے اور دو تین لڑکے بیٹے ہوتے ہیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جو شگر مل مالکان ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی میں پوچھتا ہوں صاحب آرے میں نیز بیٹے ہیں کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ ڈرامابازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بترین گورنس ہو رہی ہے اس میں جو بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ تاریخ میں اتنی بترین ہمیں جل سے نہیں کی نہیں جا رہے ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں احتجاج نہیں کرنی دیا جا رہا آپ کسان کو رولا رہے ہیں پیسر آباد میں ہم گئے پیسر آباد میں پیسر آباد کے ہمارے نمائن ہمارے ساتھ بیٹے ہیں ساتھ پیسٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کی انڈرسٹری بن ہو چکی ہے ہمارے دور میں ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو اتنا زیادہ برات دی کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری پر مزدور نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ہم نے جو کنسٹرکشن انڈرسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا ایکانومی اسی شروع ہو گئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے بہوجود وہاں کہاں جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو آپ نے بنا دیا ہے ادھر تو ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے چار لوگوں کے اوپر ڈی سی نے ڈی سی نے چار لوگوں کے اوپر جو ان نظر بندی کا آرڈر جاری کیا شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول مارشلہ آئے پنجاب میں آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے آئے اگر کسی نے جل سے کرنا ہے اکی پی کی میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں آپ سے تو کوئی کام نہیں سا اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے بارڈر کی اوپر کہتے ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے بھائی جان میں آپ سے پوٹا ہوں کہ جب ہمارا آپ کو پتا ہے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کوئی بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم نے بارڈر کی اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہم نے انگورڈا پہ خرلاجی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا اس وقت کوئی چار سو پانچ سو بلین ڈالر سے لے کے ہم نے ون پائنٹ سیون بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی اکٹیویٹی شروع تھی ہم افغانستان کے لئے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم تین بلین تین بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے توقعات تھی سنٹر ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا آپ نے افغانستان کی یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹی ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کیا میرے ہمیں نزدی بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو وہاں تو بددمنی کی بلسورت حال ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکسٹیوشن کو ایکٹ کیلے کر رہا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں جی ہم اس علاقے کی لوگ ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو اڈیر کرتے ہیں جو لوگ پاٹا کو اڈیر کرتے ہیں اور پاٹا کے کیا ہوا جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی آپ نے ایپ سی اے وارڈ میں تین پرسنٹ نہیں دیا آپ نے مرجر کیلے جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ ون دیئے پارلیمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی پارلیمنٹ نے کہ ہم دس ہزار بلین دیں گے ہر سال ایک سو بلین دی جائے گی ایک سو دس عرب ابھی تک ایک سو تین عرب میں لے ہیں ایک سو تیس اور ابھی بجٹ میں صرف چون ساٹھ رب رکھے ہیں چون ساٹھ عرب میں امیر مقام صاحب سے بگو کہتا ہوں آپ اس قومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبی کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کیبیٹ میں نہیں بولتے آپ آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمیٹمنٹ میں اس کمیٹمنٹ کو آپ پورا کرے ادھر جو سو بلین کے بجائے صرف چون ساٹھ بلین رکھا گیا ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا ہر بار ختم کیا بزنس ختم کیا کیا وہ خاک کائیں گے کیا وہ سام پہ کہ خاک کائیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے میں مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے وہ اگر تم سے نہیں حال ہوتا ہم آپر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے کر سکتے ہیں ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں میں بزادے خود بولانا پر لرمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ افغانستان افغانستان معاملات کو سلجانی کی رہے میں موت جگزی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں لیکن جو طریقہ آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتی اور ہم سمجھتے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں ہمارے قبائلی امین ایز یہاں بیٹے ہیں ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اپنے صوبی میں ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں اگر کسی نے یہ امت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہتے اس سب سے پوچھتے اور یہ جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے ہمیں امن چاہیے امن ہمیں امن چاہیے ہمیں کتاب اور کلم چاہیے ہمارے بچوں کیلئے رزگار چاہیے ہم اپنے بچوں کیلئے رزگار چاہتے ہیں اور اس کیلئے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منعقت کر رہے ہیں جب بھی اس کو ہم جرگا کریں گے میں ایک بات بالکل کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط پہمی ہے خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہمارے لاشوں پہ جائے گی سر نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہم کوئی اللہ بکل بے بتاتا ہوں ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے ہماری شرابت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے ہم نہیں مانتے اور یہ جو کہتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو اعلان کی سپیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ باڈر کے اوپر ایکانومی وہ بنائے کروڈور ایکانومی کروڈور بنائے تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ ایکانومی کروڈور بنائے اعلان کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے چائنہ کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے افغانستان کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکانومی کروڈور بنائے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ون ڈاکومنڈ رجیم کے بات کرتے ہیں ون ڈاکومنڈ رجیم کے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لیگل ہے بھائی جان ایک طرف بھی ایک فیملی ہے دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے ون ڈاکومنڈ رجیم کا مطالبہ ہم اس کے حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سپنگلنگ ہو رہی ہے میں یہاں ہماری قبائلی امینیز بیٹھے ہیں میں ان کی تصوت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی غلام خان ترخم اور ممند کے جو ایریا اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائیں کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائیں آپ اس لگائیں نا آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائیں ادھر لگائیں کسٹم کی ہم دینے کے لئے تیارے ہیں ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں جینی دو ہم سے پچاس سالہ آپ نے ہمیں بندوق دے کے آپ نے ہمیں اسلام کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں دین کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پر لڑایا نہ گرم پانی پر لڑیں گے نہ کسی اور ایشو پر لڑیں گے ہم صرف اقانا اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ بات بلکل ذات کا سمجھ ہم نے بیس سرا کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شکریہ شکریہ